اب میں آپ کے سامنے ایک اور یہ روایت پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ میں اللہمہ وحید الزمہ کا ترجمہ ہے جلد نمبر پنجم ہے آئیے اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے یہ دیکھئے پارا نمبر چودہ صفحہ نمبر اکانوے کتاب المناقب آئیے اس میں پڑھتے ہیں حدیث نمبر ایک سو دس ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے ابوالتیہ سے کہا ہم نے حمران بن عبان سے سنا انہوں نے مادیہ سے انہوں نے کہا تم وہ نماز پڑھتے ہو کہ ہم لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے مگر آپ کو پڑھتے نہ دیکھا بلکہ آپ نے اس سے منع کیا یعنی اثر کے بعد دو رکعتیں سنت کی پڑھنے سے اس کے آگے لکھا ہے یہ مسئلہ کتاب السلات میں گزر چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوگانہ کو گھر میں آن کر پڑھا کرتے تھے شاید معاویہ نے نہ دیکھا ہوگا امام بخاری نے ایک مرفو حدیث بھی معاویہ کی فضیلت میں بیان نہیں کی ادھر ادھر کہ یہ بھی پارا نمبر چودہ سفر نمبر بیانوے کتاب المناقب ادھر ادھر کے تذکرے کر دیئے امام نسائی نے ایک خاص کتاب خسائص کبرا جناب علی علیہ السلام کے فضائل میں مرتب کی تو خارجیوں نے ان پر بلوا کیا اور کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں بھی تم نے کوئی کتاب لکھی ہے انہوں نے کہا ان کی فضیلت کہاں سے آئی یا ان کی فضیلت میں تو کوئی حدیث صحیح نہیں ہوئی البتہ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے اس پر ان خارجی مردودوں نے امام نسائی کو گھونسوں اور لاتوں سے شہید کر ڈالا اب یہاں پر یہ لفظ خارجی کا لکھا ہوا ہے اب بہرحال آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ڈھونڈیں کیا صحیح ہے کیا نہیں بہرحال میں نے تو صرف یہ بات بتانی تھی کہ یہاں پر یہ فضائل علی علیہ السلام میں کتاب لکھنے پر اور معاویہ کے بارے میں سچ کہنے پر امام نسائی کو گھونسوں اور لاتوں سے شہید کر دیا گیا تو اب یہ تو بہرحال آپ تمام پر تحقیق لازم ہے کہ آپ سوچیں اور سمجھیں اور پڑھیں آگے مزید تاریخ تبری پھر وہی کتاب خلافت بغداد کا دور انہتات یہ دو سو باتیس ہجری سے دو سو باون ہجری تک کا واقعات ہیں اس میں جلد نمبر رہوم اور دہوم میرے سامنے ہیں نو اور دس آئیے اس کا صفحہ کھولتے ہیں دو سو اٹھا من اب میں اس کو بیچ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں پورا باپ تو پڑھنا نہیں چاہتا اتنی زیادہ ٹائم کہ اس بارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا سب سے بڑا آپ کا مخالف اور ان میں سب سے پہلا ہر ایک جنگ اور ہر لڑائی میں کہ کوئی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو بدرو اہد و خندق اور فتح مکہ کے ہر مقام جنگ میں جو اس جنگ کا رئیس اور سردار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابو سفیان بن حرب اور اس کے گروہ تھے جن پر کتاب اللہ میں لانت کی گئی جن پر مختلف مقامات اور معاوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لانت کی گئی یہ اس لیے ہوا کہ ان کا کفر و نفاق اور ان کا حال پہلے سے اللہ کے علم میں تھا اس نے مجاہد ہو کر جنگ کی یا مشقت اٹھانے کے مدافعت کی یا مخالف بن کر مقیم رہا یہاں تک کہ اسے تلوار نے مغلوب کر دیا اور اس طرح اللہ کا حکم بلند ہو گیا کہ ان کو ناگوار تھا تو وہ بغیر اس پر اعتقاد رکھنے کے اسلام کا قائل بن گیا اور اس کفر کو پوشیدہ کیے رہا جسے اس نے جدہ نہ کیا تھا اور اس بات پر ہے کہ اور اس طرح سے اللہ کا حکم بلند ہو گیا کہ ان کو ناگوار تھا تو وہ بغیر اس پر اعتقاد رکھنے کے اسلام کا قائل بن گیا اور کفر کو پوشیدہ کیے رہا جسے اس نے جدہ نہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اسے پہچان لیا اسے مولفت القلوب کے لقب سے ممتاز کر دیا اور اس کے بیٹے کو باوجود اس کا علم رکھنے کے قبول کر لیا ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے ان پر لانت کی اور اس کے متعلق قرآن نازل کیا یہ ہے اور وہ درخت جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑھتا کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہیں انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے جبکہ وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا کون ابو سفیان گدھے پر سوار آ رہا تھا ماویہ اسے کھینچ رہا تھا اس کا بیٹا یزید اسے ہکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہاکنے والے پر خدا کی لانت ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے میں نے آپ کے سامنے تاریخ کی دو تین چار کتابیں احادیث کی دو تین چار کتابیں پیش کی کہ جن سے میں نے یہ کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ ان تمام کتابوں میں یہ تمام باتیں لکھی ہیں اور میں کوئی نہیں ہوتا یہ فیصلہ کرنے والا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ کی طرف سے آپ کا اپنا فیصلہ ہے آپ خود فیصلہ کیجئے میں نے صرف کتابوں کو پڑھا ہے صرف اور صرف کتابوں کو پڑھا ہے آپ کے سامنے اب آپ مجھے بتائیے کہ جو وہ لوگ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں لکھا ہے کیونکہ ان کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کیوں نہیں پڑھتے اور اگر وہ بات صحیح ہے جو علیہ السلام کی شان اقدس کو گھٹانے کے لئے کی گئی ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ ان کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے کیوں لانت نہیں بھیجتے ان کے اوپر کہ جن پر ان کتابوں میں لانت بھیجی گئی ہے کیوں باتیں نہیں کرتے ان لوگوں کی گمرہی کی اور ان کے کفر کی اور ان کے منافقت کی جو ان کتابوں میں کی گئی ہے کیوں باتیں نہیں کرتے انہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنہوں نے دین کے لیے جان دی اور ان کے جان لینے والوں کی کنہوں نے ان کو قتل کیا اگر آپ خود کو کتابوں کو نہیں پڑھیں گے اور ڈاکٹر پوری سرار احمد جیسے خبیز ترین شجرہ خبیزہ کے ایک اور شاخ سے سنتے رہیں گے باتوں کو اور ان پر عمل کرتے رہیں گے تو کیا ڈاکٹر اسرار احمد آپ کو پوری سرار پار کرائے گا یا آپ کا خود اپنا دین آپ کا خود اپنا ایمان اگر اس قابل ہوگا تو آپ پورے سرار کو پار کریں گے تو وہ دین اور ایمان کس طرح پورا ہوگا کہ جمعہ کا خدبہ سن لینے سے کہ جس مسلک کا بندہ تھا وہ خات خطیب اپنے حساب کتاب سے اپنی سیاستی انداز کو دیکھتے ہوئے جس میں مشرف بھی اس کی نظر میں تھے معنواز شریف بھی نظر میں تھے تو بھئی نظیر بھی نظر میں تھیں تو سب سارے سیاستدان نظر میں تھے اور وہ تمام سیاستدانوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنا جمعہ کا خدبہ بیش کر رہا تھا وہ خدبہ آپ کو جنت لے کے جائے گا خود غور تدبر کرو قرآن آپ کو تدبر کرنے کے لئے دعوت دے رہا ہے قرآن آپ کو سوچنے سمجھنے کے لئے دعوت دے رہا ہے آپ کا کام ہے سوچنا سمجھنا اس طرح سے نہیں کیونکہ اس بات کو ہم مانتے چلے آرہے ہیں تو بس یہی ٹھیک ہے لیکن میری اپنی کوشش کیا ہے اس بات کی حقیقت تک پہنچنے کی یقین کی منزلیں ہیں یقین سننے سے بھی پیدا ہوتا ہے یقین دیکھنے سے بھی پیدا ہوتا ہے یقین چھونے سے بھی پیدا ہوتا ہے یقین کی منزلوں کو تہہ کرنا ایمان کی منزلوں کو تہہ کرنے کے برابر ہے اگر آپ یقین کی منزلیں خدا کو پہچاننے کے لئے تہہ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ ایمان کے درجے سے درجے پر بلند سے بلند درجے پر فائز ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ آپ پر فرض ہے صرف ایک عالم سے کسی مولوی سے پوچھ لیا اس نے کہہ دیا نہیں اب آپ ایک فرض کیجئے ایک چھوٹا کا جملہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ آپ کسی ایک ایسے مسلک کے مولوی کے پاس چلے جائیں کہ آپ اس کا سوال لے کر کہ جو اس مسلک کے خلاف ہو فرض کر لیجئے اب آپ کے خیال میں وہ مولوی جو ساری زندگی اس مسلک میں فرض صرف کر چکا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں بالکل غلط ہوں میں جو نماز پڑھا رہا تھا وہ بھی غلط ہے وہ میرا جو خیدہ ہے وہ سب غلط ہے وہ یہ کہہ دے گا آپ کو اس نے آپ کو مطمئن کر کے بھیجنا ہے یہ کتابیں اللہ کے رسول کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں یہ کتابیں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں یہ کتابیں فرشتوں نے نازل نہیں کی یہ کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں چاہے وہ کسی مسلک کیوں آپ پر اور مجھ پر فرض ہے کہ ان کتابوں کو قرآن کی روشنی میں پرکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تیسری اور چوتھی ویڈیو کو دیکھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹایا گیا کیا وہ تمام باتیں قرآن سے میچ کرتی ہیں رسول اللہ کے بارے میں بہرحال خدا آپ تمام کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہوں تو میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا والسلام